بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریڈیو کمیونکیشن سسٹم کی پلی لسٹ میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنسپٹ آف ایمپلیچوٹ موڈیلیشن، فریکونسی موڈیلیشن، اینگل اینڈ فیس موڈیلیشن تو ان چاروں کا آپس میں دیکھیں گے کہ میتھمیٹیکل کی ایکسپریشن سے ہم ان چاروں کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یعنی ان چاروں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے کس طرح سے یہ موڈیلیشن ہوتی ہے تو لاسٹ ویڈیو میں موڈیلیشن کی ہم نے کچھ ٹائپس دیکھی تھی اور ہم نے بولا تھا کہ اس کو دو ٹائپس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا کنٹینیوز موڈیلیشن اور پلس موڈیلیشن اور پھر فردر ہم نے پلس موڈیلیشن کو ڈیوائیڈ کیا تھا دو پارٹس میں ایمپلیچوٹ موڈیلیشن اور اینگل موڈیلیشن ایمپلیچوٹ موڈیلیشن کی آگے چار ٹائپس تھی لیکن ان میں ایمپلیچوڈ ہی ہم ویری کرتے ہیں تو وہ بیسک ایمپلیچوڈ موڈیلیشن ہی ہے لیکن اینگل میں دو ٹائپس آ جاتی ہیں ایک فریکنسی موڈیلیشن اور ایک فیس موڈیلیشن تو ان چاروں کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے تو اگر میں اس کو ایک فگر سے ظاہر کروں یہ میرے پاس ایک مکسر ہے جس میں ایم ٹی میں اپنا میسیج سگنل سینڈ کر رہا ہوں جو میرا انپوٹ سگنل ہے اور سی ٹی میرے پاس کیریئر سگنل ہے اور اس مکسر سے جو آؤٹپوٹ مجھے مل رہی ہے وہ میرے پاس ایک موڈیلیٹڈ سگنل ہے جس کو میں ایس ٹی سے لکھ رہا ہوں تو جب بھی کنٹینیوز موڈیلیشن ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو کیریئر سگنل ہے ہمارے پاس وہ ایک سائنوسائیڈل ویو ہوتی ہے اور سائنوسائیڈل ویو کی ایک ویژین ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اے سی کوس اومیگا ٹی پلاس فائی تو یہ ایک سائنوسائیڈل ویو کی جو ہمارے پاس ایک ویژین ہے اس میں اے سی جو ہے یہ ایمپلیچوڈ ہے اور یہ جو کوس کے ساتھ پورا فنکشن ہے یہ ہمارے پاس اینگل کہلاتا ہے اور اومیگا سی فریکنسی اور فائی ہمارے پاس فیس ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایمپلیچوڈ موڈیلیشن اینگل اور فریکنسی موڈیلیشن یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ ہے تو جب بھی میسی سگنل یہ مکسر میسی سگنل کو کریئر ویو کے ساتھ اس طرح سے مکس کرے کہ ہمارے پاس یہ ایمپلیچوڈ جو ہے اے سی یہ چینج ہو تب جو ہمارے پاس موڈیلیٹڈ ویو آئے گی اس کو بولیں گے ہم ایمپلیچوڈ موڈیلیٹڈ ویو یا اس پروسس کو بولیں گے ہم ایمپلیچوڈ موڈیلیشن اور جب تو اس اینگل کے اندر چینج آئے گا تب ہم بولیں گے اینگل موڈیلیشن اینگل کے اندر آگے فردہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس فریکنسی اور فیس ہے تو اگر فریکنسی چینج ہوگی تب اسے بولیں گے ہم فریکنسی موڈیلیشن اگر تو فیس چینج ہو رہا ہے تب ہم بولیں گے فیس موڈیلیشن تو جب بھی کوئی ایک چیز ہم ویری کرواتے ہیں تو باقی تمام پیرامیٹرز کانسٹنٹ رہتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے تو پھر ہم اسے پرٹیکلر پروسس بولتے ہیں فریکنسی موڈیلیشن یا فیس موڈیلیشن یا ایمپلیچوڈ موڈیلیشن تو بیسک اس ایکسپریشن سے ہم ان چاروں کو ظاہر کر سکتے ہیں ان چاروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایمپلیچوڈ موڈیلیشن میں یہ ویری کرے گا فریکنسی میں اومیگا سی ویری کرے گا اور فائی سے جو ہمارا فیس موڈیلیشن کا پروسس ہوتا ہے تو یہ بیسک ان کے درمیان میں ریلیشن تھا اور نیکسٹ فردر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سیکھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آتی جائے اور اگر آپ اندر کچھ مس کر دیں گے پلیلیسٹ میں پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی تو نیکسٹ ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن کریں گے انٹرڈیوز کرواؤں گا میں آپ کو فوریئر انیلیسز کا جس میں ہم اپنے جو ہے سگنل انیلیسز پہ تھوڑا سا بات کریں گے اور پھر ہم اپنی ایکچول چیز موڈیلیشن پہ جائیں گے اور موڈیلیشن کریں گے انشاءاللہ